موسیقی 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 ہمارے خیال میں چونکہ عثمان بے کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی سافچی بے گوکتو گلپ جرکو تائی اور بامسی بے نظر نہیں آ رہے لہٰذا وہ سوگوت میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے جبکہ عثمان بے گندوس بے اور مالن ہاتون نکولا اور کلانوس کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گے اور بازنتینی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد ماری جائے گی اب بات کرتے ہیں منگول کمانڈر جموہ کی جو کہ عثمان بے کے لیے پیغام لے کر آتا ہے کہ عثمان بے یار حصار قلعے کے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم آپ کے قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اصل میں دوستو توگائے نے پہلے بھی یار حصار قلعے کے کئی لوگوں کو شہید کیا ہے اور اب وہ مزید بچ جانے والے لوگوں کو شہید کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے ٹرائلر میں دیکھا کہ عثمان بے نے جموہ کو موت اور جواب دیا اور کہا کہ اگر ان لوگوں کی طرف کسے نے میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا اب یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہم اگلی دو سے تین اکسات میں ہی کائیوں اور منگولوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کے مناظر دیکھیں دوسری طرف بات کرتے ہیں توگائے اور آیا نکولا کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہمارے خیال میں چونکہ ان دونوں کا مقصد ابھی بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے عثمان بے کو شکست دینا اس لیے دونوں کے درمیان ایک دفعہ پھر ہمیں اتحاد ہوتا نظر آئے گا لیکن پھر بھی یہ دونوں عثمان بے کو شکست دینے سے آجز رہیں گے دوستو اگر آپ کا کرولوس عثمان سیریس کے حوالے سے کوئی بھی اہم سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا ہم اس کا صحیح طور پر جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کسی اور اپ ڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بعد